بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے سائنس دان کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہوں نے اسلام پر ریسرچ کیا اور پھر ان کے تمام ساتھیوں نے اسلام کو قبول کر لیا لیکن دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پاسی میں بنے بیل ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے پہنچ سکے دوستو ویسے تو سروے کرنے والے دنیا کے تمام ادارے اس بات پر متفق ہیں کہ اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ تیجیز فیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ دین اسلام ہیں دین اسلام کی تھنڈی چھاؤں میں پناہ حاصل کرنے والوں میں زندگی کے ہر شعبی سے تعلق رکھنے والے مرد اور عورت شامل ہیں دوستو بات کرتے ہیں ایک نامور سائنسدان بلکہ دنیا کا سب سے بڑا محتور نام کانادا کے ڈاکٹر کیت مور کی دوستو آخر اسلام میں ایسی کیا بات ہے جس کے سامنے دنیا کے مشہور سائنسدان بھی سرنڈر کرنے پر خود کو مجبور پاتے ہیں دوستو ہم اسلام کے دائرے میں آنے والے عام لوگوں کی بات نہیں کرتے کیونکہ ان کا اپنا باپ داداؤں کا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کرنا جذباتی فیصلہ بھی ہو سکتا ہے مگر دوستو سائنسدان بغیر تحقیق کے کسی چیز کو نہیں مانتے پروفیسر ڈاکٹر کیت مور کانادا کے معروف یونیورسٹی ٹورنٹو میں پروفیسر تھے ڈاکٹر کیت مور ایمبریولوجی علم جنانیات جانی ماں کے پیٹ میں موجود بچے کے علم کے بھی ماہر ہیں The Developing Human ڈاکٹر کیت مور کی ہی کتاب ہے جس کا دنیا کے پچھتر زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اور یہ دنیا کے تمام میڈیکل یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے اس اعتبار سے ڈاکٹر کیت مور کو دنیا کے تمام ڈاکٹروں کا استاد بھی کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا دوستو یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر کیت مور کے صلاحیتوں اور خدمات کو تسلیم کر کے انہیں 24 نیشنل اور انٹر نیشنل اوارڈ سے نوازا جا چکا ہے 1994 میں انہیں کنیڈا کا عالی ترین اوارڈ دیا گیا دوستو ڈاکٹر کیت مور اور ان کے ساتھیوں کا ستارہ اس وقت چمک اٹھا جب ایک کتاب ریسرچ کیلئے ان کے سامنے پیش کی گئی یمن کے معروف عالم شیخ عبد المزید الزندانی کی خیادت میں مسلمانوں کے ایک گروپ نے ایمبریولوجی اور دوسرے سائنسی علوم کے بارے میں قرآن اور حدیث سے معلومات جمع کی اور ان کا انگریزی میں ترجمہ کیا پھر پروفیسر ڈاکٹر کیت مور کے سامنے پیش کیا گیا کیونکہ ڈاکٹر کیت مور موجودہ زمانے میں ایمبریولوجی یعنی ماں کے پیٹ میں بچہ کا علم کے میدان میں سب سے معتبر ترین ڈاکٹر ہیں کافی ریسرچ کے بعد ڈاکٹر کیت مور نے کہا کہ ایمبریولوجی کے متعلق آیتِ قرآنی اور حدیث میں بیان کرتا تمام معلومات مورڈن سائنسی ایمبریولوجی سے ملتی ہے دوستو قرآن کی ایک ایسی ہی آیت جس کا تعلق ایمبریولوجی سے ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کیپڑ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا جس نے جمع ہوئے خون کے ایک لوتھلے سے انسان کو پیدا کیا دوستو یہاں عربی لفظ الگ استعمال ہوا ہے جس کا ایک مطلب تو خون کا لوتھڑا ہوتا ہے جبکہ دوسرا مطلب کوئی ایسی چیز ہے جو چمٹ جاتی ہو یعنی جوک یا لیچ کے جیسی کوئی چیز ڈاکٹر کیت مور کو پتا نہیں تھا کہ حمل کے شروعاتی دنوں میں ایمبریوں کی شکل جوک یا لیچ جیسی ہو جاتی ہے یا نہیں یہ معلوم کرنے کے لیے انہوں نے مایکروسکوپ کے مدد کے ذریعے ماں کے پیٹ میں موجود بچہ کے شروعاتی مراحل کو جان لیا پھر اس تصویر کا کمپیریزن جوک سے کیا دونوں کی کمپیریزن دیکھ کر ڈاکٹر حیران دائے گیا کہ جو سائنس آج بتاتی ہے ایمبرولوجی کے بارے میں اسلام کی پاک کتاب قرآن میں سڑیوں پہلے یہ بات لکھے جا چکی ہے دوستو ڈاکٹر کیت مور نے کہا کہ اس سے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن ایک سچی کتاب ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باتیں بھی سچی ہیں کیونکہ یہ سارے باتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک خود خدا نے پہنچائی ہیں پھر ڈاکٹر کیت مور نے بتایا کہ میرے ساتھی ریسرچ کے ذریعے مسلمان ہو چکے ہیں کیونکہ اسلام ہی سچا مذہب ہے اور قرآن ہی سچی کتاب ہے دوستو آپ کی کیا رائے ہے ڈاکٹر کیت مور کو لے کر ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور ایوٹ مسلم کی سٹوری کے ساتھ تب تک لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ